بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج باقیرہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پہلی وکٹ گرا دی گئی ہے اور جو ایک بغاوت کی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس بغاوت کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ اس سے پہلے بھی لوٹوں نے زمیر جاگنے کا جو لفظ ہے اسے بدنام کیا اور اب زمیر جاگنے یا جگوانے کا سلسلہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے اس کا باقیدہ آغاز ہو چکا ہے اس حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے جبکہ مقتدر حلقوں کے قاسد نے عمران خان کو ایک غیر معمولی مشورہ دیا ہے اور یہ مقتدر حلقوں کا قاسد کون ہے اور عمران خان صاحب تک کیا مشورہ پہنچایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایجنسیوں کی ایک انتہائی خوفناک ریپورٹ سامنے آ چکی ہے جس نے بہت سے لوگوں کے ارمانوں پر پانی پھیرا ہے اور ایجنسیوں کی یہ ریپورٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جبکہ کچھ چیزوں پر پولیٹیکل عمل بہت تیز ہو چکا ہے اور اس حوالے سے بھی بڑے اہم ترین دعوے اس وقت سامنے آ رہی ہیں یہ ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہم کوشش کریں گے کہ اسی ایک ویڈیو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ڈسکس کر لیں ناظرین اکرام اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے خیبر پختون خواہ سے ایک ضمیر جگوایا گیا پھر اس کے بعد ایک اور کراچی سے جو ایمن نے ہیں انہوں نے اپنے اسطیفے کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی اس پر اب باقیرہ طور پر حتمی طور پر خبر سامنے آ چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شکور شاد کا اسطیفہ منظور ہونے کا نوٹیفکیشن موتل کر دیا ہے پی ڈی آئی کے ایمن نے شکور شاد کی درخواست پر سماعت اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی شکور شاد کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ان کے موقع نے اسطیفہ نہیں دیا تھا پارٹی ہیڈ آفیس میں کمپیوٹر آپریٹر نے ایک سو تیس اسطیفے ٹائپ کر کے بھیجے اسطیفے سپیکر قومی اسمبلی نے منظور کر لیے اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹائی رہنماز شکور شاد کا اسطیفہ منظور ہونے کا نوٹیفکیشن موتل کرتے ہوئے انہیں اسمبلی اجراس میں شرکت کرنے کا حکم دے دیا ہے اب ایک جانب تو یہ معاملہ چل رہا ہے وہی دوسری جانب مائنس عمران خان یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ عمران خان اگر ناہل ہو جاتے ہیں جو ان کے سر پر ناہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اس کے باوجود عوام تو عمران خان کو تحریک انصاف کو بلے کو ووٹ پھر بھی دیں گے اب اس معاملے میں کیا ہوگا کیا عمران خان صاحب جس طرح نجم سیٹھی جو نواز شریف کے سپوک پرسن ہے ان اوفیشل انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان عثمان بزدار کی طرز پر کسی شخص کو لائے گا حکومت چلائے گا سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا ابھی بھی تو پنجاب اور کےپی عمران خان چلا رہا ہے اور اسی دوران عمران خان کو اتنی سیٹیں ضرور مل جائیں گی اگلے انتخابات میں کہ عمران خان قانون سازی کر کے دوبارہ واپس آسکے تو یہ سارے فیکٹرز اس وقت بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اب شام احمد قریشی پر بھی بہت بات ہوتی ہے ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مائنس ون کے فارمولے ماضی میں بھی پاکستان میں نہیں چلے اور یہ اب بھی نہیں چلیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی ٹیم کے وائس کیپٹن کا کہنا تھا کہ زمنی الیکشن کو ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا زمنی الیکشن میں پی ڈیم کی شکست واضح ہو چکی تھی الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر ہمیں مایوس کیا ہے اور عمران خان کا موقف آنے کے باوجود ان کے ساتھ کیا ہوا عدالتی معاونین نے بھی یہ کیس ڈراب کرنے کا کہا مائنس ون کے فارمولے پاکستان میں نہ اس سے پہلے چلے ہیں نہ آئندہ کوئی مائنس ون کے فارمولے چلنے کی امید ہے تو ایک طرف تو یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے وہیں دوسری جانب کچھ اور خبریں سامنے آ رہی ہیں اور یہ خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک طرف تو جو مقتدر حلقوں کے قاسد جو اس سے پہلے بھی عمران خان کے ساتھ معاملات درست کروانا چاہتے تھے بہت سی ملاقاتیں بھی ہوئیں بہت سی آنیاں جانیاں بھی ہم نے ریپورٹ کی بہت سی چیزیں اس حوالے سے آف دی ریکارڈ بھی ہم تک پہنچی اس پر بھی آتے ہیں لیکن پہلے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھ دیں کہ اس وقت ایک دعویٰ سامنے آیا ہے عمران خان کے حوالے سے ایجنسیوں کو اطلاعات تھی کہ عمران خان نو کے نو حلقوں میں الیکشن جیت رہے ہیں اور عمران خان کی وکٹری میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی کہ یہ نائم زیرو سے آئے گی جیسے یہ تو سیٹوں سے بھاگ گئے اسی طرح یہ اب الیکشن سے بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے ورنہ یہ دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کریں گے عمران خان کی جیت کے حوالے سے سینئر صحافی حارون رشید نے دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ اس سب کے تناظر میں عمران خان پر پابندی لگ سکتی ہے اور بہت سی چیزیں عمران خان کے سامنے ہیں اور شفاف الیکشن ہوئے تو عمران خان بنی گالا میں بیٹھ کر حکومت چلائیں گے جیسے یہ اب نو سیٹوں سے بھاگے ہیں اسی طرح سے یہ بھاگتے رہیں گے ورنہ دھاندلی کی کوشش کریں گے پھر یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ آئی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ ایجنسیوں کو اطلاعات تھی کہ عمران خان جیت کر رہے گا عمران خان کی جیت کو نہیں روکا جا سکتا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ایک آدھ میمبر کے بارے میں اطلاع ہے کہ اس سے بات چیت کر لی گئی ہے اور ظاہری بات ہے جو باقی چیزیں ہیں کچھ سیٹلمیٹس ہیں کچھ معاملات ہیں اس پر ابھی بھی ڈسکشن چل رہی ہے اور ابھی بھی اس پر کنسینسز بلڈ اپ نہیں ہو سکا دوسری جانب اجاز الحق جو کہ زیادہ الحق کے ساب زادے ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ ایک بڑا گہرہ ان کا تعلق ہے اور عمران خان کے خیر خواہوں میں بھی آتے ہیں اور ان لوگوں میں ہیں جو ٹینشن کم کرنے اور معاملات کول ڈاؤن کرنے کے لیے اپنا کردار پچھلے کچھ مہینوں سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اس وقت ایک سٹیٹمنٹ دی ہے مسلم لیگ زیادہ کے سربراہ اجاز الحق نے کہا کہ عمران خان کی جماعت میں بڑے بڑے قانون دان ہیں حامد خان ان کا کیس لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جو کچھ عمران خان نے کہہ دیا ہے وہ اس معاملے سے خود کو باہر نکالیں اگر معافی مانگنے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے اور اس وقت ظاہری بات ہے حکومت کچھ چیزوں پر بہت خوش ہے ان کی کوشش ہے کہ فارن فنڈنگ یا توشہ خانہ یا دیگر کیسز میں عمران خان نا اہل ہو جائیں ایک بات انہوں نے بھی مانی ہے کہ کسی کو سنگل آؤٹ کر کے سیاست نہیں کی جا سکتی ملک ایک بڑے اہم موڑ سے گزر رہا ہے اگلے دو تین ماہ بہت اہم ہیں یہ سارے مفروضیں ہیں کہ میں اپنی پارٹی پی ٹی آئی میں زم کر رہا ہوں تو انہوں نے اس چیز پر تو بات کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کی اس وقت مکمل طور پر کوشش ہے عمران خان کو اس چیز سے مطاعت رہنا ہوگا کہ اس وقت عمران خان نا اہل ہو سکتے ہیں اور یہ پروسس اگلے دو سے تین مہینوں میں ہوگا پہلی نا اہلی کی تلوار تو یہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں بہت سے معاملات پر یہ آرٹیکل 62-63 کا استعمال کریں گے اور بھی دیگر بہت ساری چیزیں یہ تیار کر رہے ہیں ابھی تو سارے پتے انہوں نے شور نہیں کیا البتہ ایک چیز جو کنفرم ہے جو سارے ایونٹس کو دیکھ کر اس وقت سمجھ آ رہی ہے دیکھیں پزل کے کچھ پیسز ہوتے ہیں کچھ ڈارٹس ہوتے ہیں جب آپ انہیں کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک گریٹر پکچر کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے ناظرین اکرام اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور جس تیزی سے ہو رہا ہے اس سے ایک چیز تو اخذ کی جا سکتی ہے کہ جو بھی کام ہے جو بھی منصوبہ ہے اس پر تیزی سے عمل درامت شروع ہو چکا ہے اور عمران خان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ پچھلے چار سے پانچ مہینے میں بڑا دیکھ بھال کر کیلکولیٹڈ پولیٹیکل مووز کر رہے ہیں جوش کا دامن تو انہوں نے نہیں چھوڑا لیکن اس میں ہوش کا دامن بھی وہ تھامے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ سب سے کروشل مومنٹ ہے عمران خان کی پولیٹیکس کا میک اور بریک مومنٹ ہے پورے کا پورا نظام عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہا ہے عمران خان کو اب دیکھنا ہوگا کہ ان کا بڑا گول کیا ہے اور گریٹر پکچر کو دیکھنا ہوگا چھوٹی موٹی چیزوں پر انہیں دوبارہ اپنی پولیسی ریتھنک کرنی ہوگی ان کے جو مشیر ہیں انہیں بہت کچھ سوچنے کی اور ایک مرتبہ خود احتسابی کی بھی ضرورت ہے بہت سی چیزوں پر ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیسی ہے اور بہت دیکھ بھارکل چلیں موقع چاہیے انہیں موقع نہیں دینا یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کیونکہ اس حوالے سے معاملات خراب ہوں گے عمران خان کو یہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں یہ اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو عمران خان کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن ملک کا نقصان ہوگا اور ملک کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے اس لیے ایکسٹرا کیرفل رہنے کی اس وقت ضرورت ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا